اسلام علیکم فرینز تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے فضو ایمان میں رکھے اور ہم سب کی جائز تمنہوں کو پورا کریں آمین سم آمین تو چلیے سٹارٹ کرتی ہیں آج کی ریسیپی تو یہاں پر میں نے بنائی ہے بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی جیلی جو بچوں کو بہت ہی پسند آتی ہے تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گی اور بہت ہی انسٹنٹ یہ بنتی ہے تو بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بنتی ہے تو اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کرنا آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گی تو دیکھئے اس کو بناتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے تو چلیے بناتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے لے لیا یہ وک فیلڈ کا جیلی تو یہاں پر میں نے مینگو فلیور کا لیا ہے یہ تو دیکھیں ہم نے پیکٹ کو کھول دیا ہے تو اس کے اندر سے دیکھیں چھوٹا سا پیکٹ نکلا ہے اس کے اندر ہے چینی تو دیکھیں یہ سائیڈ میں یہاں پر منشن کیا ہوا ہے کہ یہ کس طرح سے بنتے لیکن میں آپ کو یہاں پر اسی طریقے سے بتاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے اور بہت ہی جھٹوٹ سے یہ بن جاتی ہے تو دیکھیں پیکٹ کو ہم نے اوپن کر لیا ہے تو اس کے اندر کا جو پاوڈر ہے پورا ہم اس باؤل میں نکال لیں گے تو دیکھیں پورا پاوڈر میں نے اس میں نکال لیا ہے اب جو چھوٹے پاوڈر میں جو چینی ہے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو دیکھیں یہ بھی پورا پیکٹ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں اس کے اندر ہلکہ ہلکہ سے لب سے نا اس کو ہم کو توڑنا ہے اور اچھی طرح سے دونوں کو مکس کر لینا ہے پہلے تو دیکھیں ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھیں گے اور اس کے لیے لیں گے ہم یہاں پر پتیلا اور اس کے اندر ڈال دیں گے ہم پانی تو پانی کو ہم کو گرم کرنا ہے تو اس کے لئے یہاں پر میں نے ایک گلاس پانی لیا ہے تو جو کہ 500 ایمیل ہے اور اگر کٹوری سے لے رہے تو 3 کٹوری اس میں پانی ڈال دینا تو اب ہم اس کو اچھے سے گرم کریں گے تو دیکھیں پانی بھی ہمارا یہاں پر گرم ہو چکا ہے اچھی طرح سے اب ہم اس پاوڈر میں اس پانی کو ڈال دیں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کر ہم پانی ڈال لیں گے اور اس طرح سے چمس سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے جلدی جلدی تو دیکھیں اچھے سے مکس کریں گے جو پاوڈر ہے ہمارا اچھے سے گھل جائے اس میں تب تک ہم اس کو مکس کریں گے تو دیکھیں ہماری جو پاوڈر اچھے سے گھل گیا اب ہم کیا کریں گے اس باول میں اس جیلی کو نکال لیں گے تو دیکھیں نکال لینا اس کو پورا اچھی طرح سے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے یہ سیٹ ہو جاتا ہے بہت ہی انسٹنٹ یہ بنتی ہے تو دیکھیں ہماری جیلی ریڈی ہو گئی ہم نے فریج سے اس کو نکال لیا دیکھیں کتنی اچھے طرح سے یہ جم گئی ہے اب ہم اس کو نکال لیں گے اس ٹرے میں تو دیکھیں کتنی ٹیسٹی اور مزیدہ سی لگ رہی ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کریں گے آپ کو جس بھی شیپ میں اس کو کٹ کرنا آپ کر سکتے یا پھر ایسے بھی آپ اس کو رکھ سکتے اور آپ کو جو بھی شیپ دینا آپ اس میں دے سکتے ہو تو دیکھیں ہم نے اس کو کٹ کر کے اس بھاول میں نکال لیا ہے تو دیکھیں کتنی مزیدہ سی اور ٹیسٹی ہے جیلی لگ رہی ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی آپ کے بچوں کو یہ بہت پسند آئے گی تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور پلیز گائز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا اور اگر آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کیے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا کہ آپ کے بچوں کو یہ پسند آئی ہے یا نہیں تو چلیے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اسے اپنے پوری فیملی کے ساتھ اور اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ مجھے کنے پوری فیملی کے ساتھ تو چلیے اللہ حافظ